مولانا ڈیزل اپوزیشن تحریک کے سربراہ مقرر مجرم نواز شریف کی تقاریر پر پابندی کی سماعت چرو نواز شریف کا سب کچھ تو باہر ہے پاکستان کیا کرنا چاہتے ہیں دوستو حکومت کے خلاف گیارہ جماعتی اپوزیشن اتحاد نے ایسی شخصیت کو قیادت سونک دی ہے جو خود مختلف حکومتوں میں حکومتوں کے اندر رہ کر مفادات حاصل کرتے رہے مگر کسی بھی جماعت کی کسی خامی کے خلاف ان کی زبان پر ایک لفظ تک نہیں آیا مولانا فضل الرحمان توتا چشم تو ہیں ہی اب تو کرپٹا ناصر کے سربراہ بھی بن گئے ہیں اپوزیشن کی تحادی جماعتوں نے حکومت مخالف تحریک کا آغاز کرنے کی جو منصوبہ بندی کی ہے اس کے حکومت پر کیا اثرات برامد ہوں گے اور کیا یہ تحریک کامیابی سے اپنے اہداف حاصل کر سکے گی کیا اپوزیشن کا موجودہ حکومت کو اکھاڑ بھینکنے کا خواب سچا ہو جائے گا آج کس ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ دیکھ رہی ہیں اپنی دنیا ٹی وی ویڈیو کو واتس ایپ فیس بوک اور دیگر سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کریں ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام اور کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ ضرور کمنٹ کیجئے گا دوستو مولانا فضل الرحمن سیاست کے ووکنگ ہیں جو صرف اپنے مفادات نہ ملنے پر بولتے ہیں لیکن اگر ان کو مفادات کی چوسنی ملتی رہے تو وہ سوتے ہیں اور بیدار اس وقت ہوتے ہیں جب انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کے مفادات پر زد پڑ رہی ہے کروڑوں کی دولت ہزاروں کنال رازی بیلڈنگز اور فلیٹس کے مالک مولانا فضل الرحمن خود کو مسند نشین کہتے ہوئے نہیں تھکتے مگر انہوں نے اتنی دولت بنا لی ہے کہ ان کے اگلی کئی نسلیں بھی کھاتی رہیں تو بھی دولت ختم نہیں ہوگی موجودہ حکومت کے خلاف گیارہ سیاسی جماعتوں نے جو جز وقتی اتحاد بنایا ہے اس کا اجلاس آج ہوا جس میں مجرم نواز شریف بلاول بھٹو زرداری، احسن اکبال، نواب اخترمینگل، شاہ عویس نورانی، امیر ایدر خان ہوتی اور دیگر رہنما شریک ہوئے ویڈیو لنک پر منقضہ اس اجلاس میں حکومت کے خلاف حتمی لاحے عمل کی منظوری دی گئی جس کے مطابق مولانا فضل الرحمن کو پی ڈی ایم کی قیادت سومب دی گئی اپوزیشن اتحاد گیارہ اکتوبر سے کوئٹہ سے احتجاجی تحریک کا اعلان کر رہا ہے جبکہ دوسری طرف میم لی کی سربراہ مجرمہ مریم نواز نے پنجاب میں ماحول کو گرم کرنے کے لیے لاہور، گجراوالا، فیصل آباد اور دیگر شہروں میں جلسے رکھ کر حکومت پر پریشر بڑھانے کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے جس کے جواب میں حکومت نے بہت عالی زرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے احتجاج کی اجازت بھی دے دی ہے مگر قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کو حق قرار دیا ہے اور غیر قانونی حرکت پر جیل کی سلاحوں کے پیچھے بھیجنے کا اندیا بھی دیا ہے اس وقت تک الیکٹونک اور سوشل میڈیا پر لیگی ترجمانوں اور حکومتی ترجمانوں کے درمیان لفظی گولہ باری جاری ہے جبکہ نیب الگ سے تحقیقات کے دران گڑے مردے اکھارنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں الازیزیہ اور ابن پیلڈ ریفرنس میں نباز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کاربائی کا آغاز ہو گیا ہے عدالت کے تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ نباز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کاربائی میں دفتر خارجہ کے ڈائریکٹر محمد مبشر خان اور کانسل اتاشی عبدالحنان کا بیان حصہ ہوگا پاکستانی ہائی کمیشن لندن کو ویڈیو لنک کے ذریعے بیان ریکارڈ کرنے کے لیے اس آرڈر سے آگاہ کیا جائے گا حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ ایڈیشنل اٹرانی جنرل نے بتایا کہ نباز شریف کے وارنٹس کی تعمیل کی کوشش کی مگر کامیابی نہیں ہوئی وارنٹس کی تکمیل کے لیے جانے والے افسران کا بیان سات اکتوبر کو ریکارڈ کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں نباز شریف کی تقریروں پر پابندی آئید کرنے کے حوالے سے درخواست کی سماعت بھی پانچ اکتوبر سے شروع ہو رہی ہے نباز شریف کی تقریر پر پابندی کے حوالے سے ایک شہری عامر عزیز نے درخواست دائر کی جس نے نباز شریف چیئرمن فیمرہ شہباز شریف اور دیگر کو فریق بناتے ہوئے استعداہ کی ہے کہ نباز شریف کی تقریر پر پابندی آئید کی جائے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ نباز شریف نے اپنی حالیہ تقریروں میں ملکی اداروں کا وقار مجروح کیا نباز شریف عدالت سے سزا یافتہ ہیں اور وہ میڈیا پر تقریر نہیں کر سکتے عدالت نفرت عمیز تقریر پر پابندی آئید کرے اور پیمرہ کو پابند کیا جائے کہ آئندہ ان کی تقریر کسی بھی ٹی وی چینل پر نشر نہ ہو درخواست میں نباز شریف شہباز شریف سیکریٹری کانون شیئرمین پیمرہ کو فریق بناتے ہوئے کہا ہے کہ نباز شریف جان لیوہ بیماری کا بہانہ بنا کر تیبی بنیادوں پر زمانت لے کر باہر گئے اور سزا یافتہ مجرم ہونے کے باوجود ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس سے خطاب کیا اور ریاستی اداروں کو بدنام کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی درخواست میں ان تقریر کو سوشل میڈیا سے بھی ہٹانے کے احکامات جاری کرنے کی درخواست کی گئی ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اتر من اللہ پانچ اکتوبر کو سمات کریں گے دوستو دوسری طرف حکومت وزراء نے بھی نباز شریف کے طرز عمل کے حوالے سے انہیں آڑے ہاتھوں لینے کا سلسلہ تیز کر دیا ہے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد جودری کہتے ہیں کہ نباز شریف جتنی مرضی سخت بات کریں ان پر بغاوت کا مقدمہ قائم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ ایک خاص سٹیٹیجی پر کام کر رہے ہیں اور خود کو سیاسی ملزم ثابت کرنا چاہتے ہیں حالانکہ ان کے خلاف بدنوانی کے وہ کیس ہیں جن کے الزامات پاکستان میں نہیں لگے یہ ایک پورا انٹرنیشنل سکینڈل آیا جس میں ان کا اور ان کے بچوں کا نام آیا وہ خود میپیر میں بیٹھے ہیں دونوں بیٹوں کی شہریت برطانوی ہے ایک بیٹی ملک میں ہے جسے وہ قوم کی بیٹی بنا کر یہاں سیاست کر رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ نباز شریف کی جدو جہود سیاسی جدو جہود نہیں بلکہ وہ مقدمات سے جان چھوڑانا چاہ رہے ہیں ادھر وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے الزام لگایا ہے کہ نباز شریف چار غیر ملکی سفارت خانوں سے مل کر پاکستان اور پاکستانی داروں کے خلاف کام کر رہے ہیں انہیں واپس لانے کے لیے تمام وسائل بروع کار لاکر ان کو عوامی اور قانونی عدالت میں پیش کریں گے وہ قومی مجرم ہیں اور پاکستان کو بھارت کا غلام بنانا چاہتے ہیں انہوں نے اپوزیشن رہنماوں کو جلے ہوئے کارتوس سے تشبیح دی نباز شریف کو تین بار وزارت عظماء اور چھے بار ان کے خاندان کو پنجاب کی وزارت عالی ملی پاکستان سے اور ان کو کیا چاہیے قابل غور بات یہ ہے کہ آج تک نباز شریف نے کلبھوشن کا نام نہیں لیا اور نہ ہی اپنے کسی میمبر کو لینے دیا ہے جنرل مشرف بھی باہر گئے انہوں نے کبھی پاکستان کے خلاف کوئی جملہ نہیں کہا انہوں نے پیپلز پارٹی کو اندرونے سندھ مسلم لیگ جی ٹی روڈ کی جماعت ہے ان جلے ہوئے کارتوس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں دوستو موجودہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سیاسی کشیدگی اروج پر پہنچ چکی ہے پورے ملک کے عوام حکومت اور اپوزیشن پر نظریں جمعے بیٹھے ہیں مگر اس وقت ملک کا مسئلہ احتجاج نہیں بلکہ وہ مسائل ہیں جن کا سامنا پوری قوم کو کرنا پڑ رہا ہے اس وقت قوم کو اتحاد کی ضرورت ہے نواز شریف ہو یال تاف حسین پاکستان کا عزلی دشمن بھارت کسی نہ کسی مہرے کو استعمال کر کے پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے مگر قوم یخجہ ہے اور حکومت اور پاک وارڈ کے ساتھ مل کر ہر قربانی دینے کا عظم رکھتی ہے صحیح پوچھا جائے تو عوام نے اپوزیشن اتحاد کو بھی نظر انداز کر دیا ہے اور ان کے احتجاج سے بھی آنکھیں موند چکے ہیں تو دوستو گیارہ پارٹیوں نے مل کر مولانا فضل الرحمان کو پی ڈی ایم کا سربراہ بنا دیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ درست فیصلہ ہے اور کیا آپ مسلم لیگ نون اور دوسری دیگر دس جماعتیں مل کر حضیر اعظم عمران خان کے لیے یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے فی امان اللہ